بیہار میں بار سے ہاہکار ہے اور ہر طرف تباہی کا عالم ہے ایسے میں ایک نیتہ ہے پپو یادف جو کی سانسد بھی ہیں وہ لگتار بار گرست علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور کئی ویڈیوز ان کے وائرل ہوتے ہیں جہاں پہ وہ مدد کرتے نظر آتے ہیں آرثیق مدد کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کراتے ہیں ہمارے ساتھ پپو یادف موجود ہیں جو پھر اس وقت دورے پہ ہی ہیں پپو جی آپ جو کام آج کر رہے ہیں لوگوں کو پیسے بات رہے ہیں آرثیق مدد پہنچا رہے ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کراتے ہیں یہ کام تو سرکار ہو کرنا چاہیے تھا دوسری طرف یہ کہ ویپکش کی آواز پپو یادفی صرف کیوں بنا ہوا ہے باقی ویپکش کہاں ہے دیکھیں ایک بات سبجھے سرکار تو کبھی کرتی نہیں آپ کبھی اٹھا کے دیکھ لیجئے مان مہن سنگھ کے سمجھے میں کوشیت رازگی کسات رازگی بھی جنتہ اس کو بھول گئی جنتہ دو کنٹل چاہوال اور آٹا پر بھول گئی ورلڈ بینک کا پیسہ یا وہ بینک کا پیسہ کہاں چلا گیا کدھر ڈائیوٹ ہوا ابھی تک نہ تو چھتی پورتی ملی نہ تو فسل نہ تو جانوار نہ تو گھر اور نہ ہی ریائیولیشن بھا نہ بھالو کا کچھ چیزیں گئی اس کے بعد دو کنٹل آٹا اور چیزوں پر آپ دیکھ لیجئے نہ وہ گھوشنا ہوا اب اس بار ساتھ پھر سے ٹھوٹے آپ آجادی کے بعد پیٹالیس سالوں کے اندر چھپن سال پہلے جو بار آئی تھی جس میں لگ بگ آٹھ لاک کیوب سے اوپر پانی چھوڑا گیا تھا تب ندیوں کو کیپیسٹی تھی لینے کی اس کے بعد سے آج تک گھاڑ کو نکالا نہیں گیا اور نہ ہی کوئی نبی نکرن کرنے کی بات چیت ہوئی نہ سرکار کبھی گمبیر ہوتا ہے نہ سرکار نیپال سے بات کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے نہ سرکار ہائی ڈیم بنانے کے لیے کبھی چنتیت ہوتے ہیں بینہ ہائی ڈیم کے آپ بات کریے آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ جب نیپال کو پیسہ دیتے ہیں تو ہائی ڈیم کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں دوسرا چیز آپ کہتے ہیں کہ پپو جی وہ انٹرنیشنل معاملہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ باندھ اونچہ کرنے میں انٹرنیشنل نیشنل کا کیا معاملہ ہے ندی کے گار نکالنے میں انٹرنیشنل معاملہ کیا ہے اسپر بنانے میں انٹرنیشنل معاملہ کیا ہے بینہ آپ بھار کے بحار کے تین حصوں کی زندگی آپ نہیں بچا سکتے نہیں بدل سکتے سیر میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں اور یہ آپ آج لکھ لیجئے یدیس ید سرکار اور بیپکش روم جل رہا تھا نیرو بنسی بجا رہی تھی یدی اسی طرح کے جنتہ کو افسر کو راج نیتی کرنے میں بدلتے رہیں گے پہلے میری بات کو سمجھئے کچھ پھوٹو سیسن دو کلو چاوال آنٹا ہماری بلی ہمیں سے میوں میرا ہی ٹیکس کا پیشہ اور ہمیں سے دو کنٹل آناج کی بات کر کے بھونٹ لینے کا افسر ڈھونڈنا اور نیتا کو لگتا ہے کہ اتنی بھری تراثت گی اور چھپن سال پہلے بھی تراثت گی آئی بیچ میں بھی بڑے بار آئے اور ہمیشہ یہ مددہ جنتہ کے لیے نہیں ہوتا ہے جنتہ کو باہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیپکس کو لگتا ہے کہ جاد پاتھ ٹھیک ہے وہ اچھا ہے جادب جی ٹھیک رہنا چاہیے مسلمان ٹھیک رہنا چاہیے اسی پر چناؤ جی اسی پر ہم چناؤ جیت سکتے ہیں سرکار کو لگتا ہے ای بی سی ٹھیک رہے ہیں اور کون جاد کو اپنے طرف ملا لے کس جاد کا نیتا ہمارے طرف آ جائے سر بیپکس کو بھی پیسہ ہے ستہ پکس کو بھی پیسہ ہے پیسے کی کمی نہیں ہے جب لوگ آپ ہم کو بتائی آپ کہتے ہیں بیپکس کھاں تو نظر صرف آپ ہی ابھی آ رہے ہیں سر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان لوگ کے پاس پیسے ہیلیکپٹر ہے ان لوگ کے پاس بہت چناؤ میں ہیلیکپٹر سو سو آتا ہے سرکار کے پاس بھی ہے اس کے بعد آپ سمجھ یہ بھائی میرے کہ چناؤ لڑنے کے لیے ان لوگ کے پاس سو کروڑ روپی ہے دوسرا چار سو کروڑ روپی ہوتا ہے اور یہ مارکیٹنگ کرتے ہیں سو کروڑ کی آپ اس کو ایسے دیکھئے آپ اٹھا کے سوشل میڈیا پر میں ایڈبرٹائجمنٹ دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں ان کو لگتا ہے جو دکھتا ہے بکھتا ہے پپو یا دب پاگل ہے پپو یا دب دماغ ماغ نام کے چیز نہیں ہے اس طرح کرتا رہے گا سیبہ کرتا رہے گا یہ اپنے مڑے گا اس کو جات پات کرنے آتا نہیں ہے ہندو مسلمان کرنے آتا نہیں ہے اور یہ جھوٹ پھوز بولنے آتا نہیں ہے سچ بول کر کے بھونٹ ملنا نہیں ہے جتنا ہم جھوٹ پھوز بولیں گے جتنا ٹھگیں گے جتنا جدہ کے آئواز کریں گے اتنا ہم کو بھونٹ ملے گا تو کوئی سیبہ نہیں کرنا کوئی مدد کرنا نہیں چاہتا ہے آپ نے کہا دیا کہ بپکس کہا ہے ستہ پکس کہا ہے ستہ پکس نہیں تھی پٹنا میں ستہ پکس ڈلی میں تھے چار دن کے بعد آئے ہیلیکیپٹر سے گھومے ان کو پتا کیا چلے گا کہ گھر کتنا برباد ہوئی کلیکٹر کو کیا پتا چلے گا گھر کتنا برباد ہوا کتنے بھائیس گاہ پارا پاری بھا گیا کتنے بچے ڈوب گئے گھر ایک بھی کوسی میں ماتر دس پرتیسط سات پرتیسط پکا ہے اس کے بعد ٹوٹل ٹین کا گھر ہے بھوز کا گھر ہے کوئی کوسی میں گھر نہیں بچا کوسی کی ندی میں سارے گھر بہتر گھنٹہ پہلے اس کو خبر تھی پھر یہ رسکو کیوں نہیں کیے پھر یہ نکالے کیوں نہیں ان کے پاس ڈی آر ایف کیوں نہیں تھی ان کے پاس سینہ کیوں نہیں تھی چون پرباد ہو گیا یہ علاقہ اور اب ہی تک تین دنوں تک بھوکا تھا بیپکس پانچ دنوں سے نہیں ہے ہم تو ابھی جانے آپ کرے کہاں ہیں ہم تو آج جانے کی وہ ویڈیو جاری کیے ہیں اپنے بہنے کے لیے آپ جو آدمی اپنے بہنے کے لیے ویڈیو جاری کرے ان کو جانے کی وہاں پھرست نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج تک بیپکس نام کی کوئی چیز کسی بھی گھٹنا میں کرونا میں آپ کو سرکار اور بیپکس دکھی پتنا کے بار میں سرکار اور بیپکس دکھا کسی گھٹنا میں سرکار اور بیپکس دکھتی ہے جب آج تک جنتا کیا پیسے پر جنتا کا عدھکار اور اس پیسے سے راز دیتی ہوگی ہندو مسلمان میں تو کیا ہوگی جات پات ہوگا این آر سیر میں آپ کو کہیں بیپکس دکھی بس یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ ایسے بتایا جا رہا ہے دوبائی میں ہے اب آپ میں مجھ کو ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی دوبائی سے پٹا آنے میں کتنے گھنٹ دلی آنے میں کتنے گھنٹ آپ چوراؤں میں تین مہنا آپ کہیں نہیں جائیں گے دو مہنا استعمال کریں گے آپ تین دین میں تھک جائیں گے بیہار میں تین دین ورکر میٹنگ کریں گے اس میں تھک جائیں گے آپ ایک بار گیا سے چلے سائکیل سے گر گئے تھک گئے آپ دوسرے بار رت سے چلے تھک گئے آپ کی ذمہ داری کیا ہے جنتا جب سنکٹ میں ہو آپ وہاں رہیے آپ کا کھڑانا کھل جائے آپ وہاں پر دیکھئے سرکار کو گھیریے آپ کے پاس ایک سو سے اوپر بھی رائک ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ لڑ سکتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کیوں کہا میں بھائی ایک بیکتی دوبائی ایک بیکتی دوبائی میں مجھے میں دارو پی رہے ایک بیکتی ڈلی میں دوسرا سدستہ بیان میں تیزرا منتری بھی اپنے پارٹی کا سدستہ بیان میں چوتھا ایک کرانتی کاری جن کو نہ ہر این کھٹ کھڑی کا کوئی پتہ نہیں وہ کسی کے بھی سوشنی بند نہیں پائے کیبینٹ مینیسٹر تھے وہ بیہار میں دو سالوں تک اور وہ کام کر رہے تھے آندھرا مطلبو لگا کہ انٹرنیسٹر کیبینٹ مینیسٹر آپ اس کو سمجھئے مجھ کو نہیں پتہ جو اپنے کو کرانتی کاری کل اہدی گاندھی اور لال بھادو ساست بھی ہوتے وہ کہیں منچ سجائے ہوتے کروڑوں عربوں کی گھری پہ بیچ ہوتے کل جو لوگ گاندھی کو مورتی پرمالہ چڑھا رہے تھے یہ بہروپیے لوگ کون ہے بھائی میرے ہم آپ کو یہ جاننا چاہتے یہ بہروپیے لوگ کہاں سے پیسے لاتے ہیں جتنا پیسہ میدان میں خرج کرتے ہیں یہ لوگ گاری لانے میں اس کا ایک حصہ بھی جنگ تاکے پر خرج کرے آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کہیں اتنے دنوں کے اندر جو لوگ کھناتی کر رہے ہیں وہ کسی کو مدد کروائے یا کہیں پیسہ مدد کی یا کسی گھٹنا میں گیا یا کسی آندولن میں بھاگ لیے تو میرا سیدھا سوال ہے کہ بیپکس مہد ہے اب چنوں میں ہی آئیے گا پچیس میں اور جو نئے کرانتی کاری بیپکس لوگ بننا چاہتے ہیں یہ ریٹائر کرنے والے جتنے لوگ ہیں جو لوٹے ہیں پیسہ اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور جن کو دونوں ڈل میں سے نکال دیا گیا اور جن کا ریٹائرمنٹ ہونے والا تھا جن کو جنتہ نہیں پوچھ رہی تھی وہ ان کے منج پر سارا ماں پی آپ رادی منج پر اب وہ بھی کہ رہے کہ ہم کرانتی کریں گے کیبینٹ کا درجہ لے کر کے سب کے ساتھ رہے تو سب کو بیجے پی بیرے آپ ممتہ کو چھوڑ دیئے آپ جگن کو چھوڑ دیئے آپ جو آدمی اسی لیے میں آپ کو کہ رہا ہوں کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن میں ان سے ضرور کہوں گا کہ دو دو بار بھاگ سے آپ کرم سے نہیں پیتا کے ماں کے بھاگ سے کوئی ڈپٹی سی ایم منتری آپ بنتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کر کریے آپ بن جائیے مکھ منتری آپ کو کئی بار افسر ملا موقع ملا جنتا نے دیا آپ جنتا کو ہمیشہ پیٹھ میں خنجر ہو کے آپ ہمیشہ جنتا سے دور رہے آپ ہمیشہ جنتا کو جب جورت پڑی آپ نہیں رہے میں مانتا ہوں کہ سرکار کبھی بھی کرونا میں بھی مدد نہیں کر پائی پیدا آنا پڑا بیہر کے جنتا کو یہ حال کر دیا تھا ڈبل انجن کی سرکار کبھی بھی بیہر کو مدد نہیں کیا نہ تو بھار میں پانچ ہزار کروڑ نیتیز جب بھار آئی تھی تو گھوسنا کیا تھا ایک روپیہ نہیں ملی تو پپو آدف کیا کریں بیہر کا حال آپ دیکھ رہے ہیں بار میں سنسد بھی شروع ہو گا شیئر کالین ستر آپ ہم کو ایک بات بتائی میں گھوسے میں کیوں رہوں جب میں جانتا ہوں مجھے پی ایم سی ایم تو ابھی بننا نہیں کیونکہ ہم کو جات پات آتا نہیں گھوسے سوال میں ہر سال جنگی تباہ ہوتی ہے یہاں یہاں ہوتی ہے گھوسے یہ بات کا نہیں ہے ہم 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 سب سے اچھے لیکن گھوسے ہم کو کسی سے نفرت نہیں آخری سوال میں پوچھ رہا ہوں شید کالین ستر شروع ہوگا کچھ سوائے وقت کے بعد سنسد میں کیا بیہار بار کے مددک اٹھائیں گے کیا کریں گے دیکھیں اگلے بار بھی 20 دن جب تھا تو ہم نے ہائی ڈیم اور بار کے مددک اٹھایا چاہے آپ اس کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں میں ابھی لگاتار کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں تک چاہے پیسے ہو چاہے سکھا راسن ہو چاہے نو ہو چاہے جو پرسنہ جو ایک لاکھ لگ بک پانی میں نے پہنچا ہے لوگوں تک اور لاکھوں لاکھ مطلب آپ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ابھی میرا فوکس وہاں ہے لیکن میں آپ کو وچن دیتا ہوں جو پین اب نہیں بہت سہلی ہے یا تو مرتا کیا نہیں کرتا یا تو مریں گے یا تو جییں گے شدن میں یادی ہم ہیں اور بیہار کی جنتہ ہم سے امید کرتی ہے بیٹے کی طرح اور میں انسانیت کے لیے اور مانفتہ کے لیے جانا جاتا ہوں اور میری زندگی کا مطلب ہے میرے میرے شریر پر میرے پیسے پر گریب کا عدی کار ہے ایک روپیہ بھی ہوگا تو وہ گریب کے لیے جائے گا لیکن جس طریقے کی لگاتار کوشی سیمانچل متنانچل کے ساتھ ہر بار دھوکہ ہوتا ہے جہدتی ہوتی ہے جانور سے بتر جنگی جینے پر مجبور ہوتا ہے کھانے نہیں ملتے ہیں ہمیں ختم کر دیا جاتا ہے بار میں ہم امید ہماری ٹوٹ جاتی ہے اب میرے پاس ایک سیمہ نہیں ہے شدن میں پہلا دین آپ سنیے گا گریبوں سے بڑا نہ تو کوئی دیس کا پی ایم ہے نہ کچھ سی ایم میں کسی کو نہیں مانتا گریب اور انسان سے بڑا کوئی نہیں ہے چاہے اس کا قمت جتنی مریم کو چھکانا پڑے ہم کو ایس پیکر صاحب باہر کر دے ہم کوشیس کریں گے کوشیسی مانچل کے سارے سانسد مل کر کے ہم لڑیں کوئی ساتھ دے یا نہ دے ستہ میں رہنے کے قارن یا رہنے کے قارن جب تک بار سے نجات نہیں دلائیں گے سدن کو چین سے نہیں رہنے دیں گے سدن کے بھی تر آر پار لڑیں گے یا تو ہم سدن میں رہیں گے یا تو سدن چھوڑ دیں گے سدستہ جایا رہے بار سے نجات دب تک نہیں ہوگی تب تک سدن کے بھی تر آر پار کی لڑائی ہوگی سر سدستہ لے لے ایک بار نہیں ایک لاکھ بار سدستہ جائے گی تو دیں گے لیکن بار سے نجات کے لیے سدن سے آر پار کی لڑائی لڑیں گے سدن کے بھی تر رہ کر ہر دن الگ الگ پلیٹ فارم سے مرتا کیا نہیں کرتا چاہے جو کرنا پڑے گا سدن کے بھی تر وہ کرے گا آپ رہیں گے یا تو سدن رہے گا بتا رہے گا بھئیہ میں نے تو صاحب کہا لڑنے میں یا دی پپو یادب کو سدن سے باہر کر دیا جائے میں نے کہا کہ سدن کے بھی تر جو پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم سے ہم لڑیں گے یا مریں گے ہم رہے یا سدنے رہے ہم رہیں گے تو لڑیں گے اور کوشی سیمنچل کے بار کے نجات کے لیے کچھ بھی کریں یہ تھا پپو یادب صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بار کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو لے کر سرکار اور وپکش دونوں پر حملہ آور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آگامی جو شیط کالین سطر ہوگا سنسد کا اس میں اس مددے کو وہ زور شور سے اٹھائیں گے اور کہہ رہے ہیں اگر ایسا کرنے میں انہیں اپنی صدر سطح بھی اگر گوانی پڑے تو ان کو منظور ہے لیکن یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ شیط کالین سطر میں یا تو وہ رہیں گے یا سنسد رہے گا یعنی کی پورے زور شور کے ساتھ بیہار بار کے مددے کو پپوی آدب اٹھانے کے لیے پرتی بدھ نظر آ رہے ہیں